تو کہانی کی سٹارٹنگ میں سپرمین کو پتا چلتا ہے کہ اس کی وائف لویس پریگننٹ ہے جس کی وجہ سے وہ کافی خوش لگ رہا تھا اور وہ ابھی سے ہی اپنے ہونے والے بچے کی فیوچر پلاننگ کرنے لگتا ہے دوسری طرف بیٹمین کچھ گنڈوں سے لڑ رہا تھا اور اس سمیں کلارک بروس کے پاس آتا ہے تو کلارک بیٹمین کو وہ خوشکبری سنانے آیا تھا مگر کلارک کے بینہ کچھ کہے ہی بیٹمین سب کچھ سمجھ چکا تھا تو وہ کلارک کو کنگریچولیٹ کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے تو اس سمیں بیٹمین جوکر کو ڈوننے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ جوکر کچھ بہت ہی برا کرنے والا ہے تو اس سمیں لویس جیمی کے ساتھ تھی اور اسی دوران جوکر جیمی کے سر پر شوٹ کر دیتا ہے جس کے قرارن اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے جس کے بعد جوکر ہارلی کو ان کے ساتھ مل کر لویس کو کیڈ نیپ کر لیتا ہے تو اب کلارک اس جگہ پر جیمی کی ڈیڈ بوڈی کو دیکھتا ہے جس کے قرارن وہ کافی شوکڈ ہو جکا تھا اور لویس بھی اس سمیں کافی دیر سے میسنگ تھی تو کلارک لویس کو ڈوننے کی کافی کوشش کرتا ہے مگر انفورچنیٹلی لویس اسے کہیں پر بھی نہیں ملتی جس کے قرارن سوپرمین بیٹمین سے مدد لیتا ہے تو بیٹمین ترند سبھی جسٹس لیگ کے میمبرز کو لویس کو ڈوننے کے لیے کہتا ہے اور اس سمیں فلیش کو جوکر کے ہسنے کی آواز سنائی دیتی ہے تو فلیش اس آواز کا پیچھا کرت کر ایک بیلڈنگ میں پہنچتا ہے تو وہاں پر صرف جوکر کا ایک ٹوائی تھا تو اس جگہ پر ایک جہریلی کیس نکلتی ہے جس کے قرارن فلیش کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور اس کی ایک ٹراب میں فس کر وہیں پر موت ہو جاتی ہے دوسری طرف دائنہ کو پتا چلتا ہے کہ جوکر اور ہارلی اس سمیں ایک سممرین میں شپے ہوئے ہیں تو وہ سوپرمین کو اس کے بارے میں انفارم کرتی ہے جس کے بعد سوپرمین گصے میں اس سممرین کو باہر نکالتا ہے تو جب وہ اس سممرین کے اندر جاتا ہے تو وہ اس جگہ پر ڈوم سٹے کو دیکھتا ہے تو سوپرمین اسے اٹھا کر سپیس میں لے کر جلا جاتا ہے دوسری طرف جسٹس لیگ کے باقی میمبر جوکر اور ہارلی کو پکڑ لیتے ہیں تو بیٹمین جوکر سے پوچھتا ہے کہ اس نے لویس کے ساتھ کیا کیا جس کے بعد جوکر بیٹمین سے کہتا ہے کہ یہ ہے اس کا اب تک کا سب سے بیسٹ جوک ہونے والا ہے تو بیٹمین جوکر کا پلان سمجھ چکا تھا جس کے بعد وہ تراند سوپرمین سے کہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہو وہ سچ نہیں ہے تو سوپرمین جسے دوم سٹے سمجھ کر سپیس میں لے کر آیا تھا وہ دوم سٹے نہیں بلکہ لویس تھی تو دراصل جوکر نے اس سممرین میں سوپرمین کے اوپر کسی خاص قسم کی گیس کا پریوک کیا تھا جس کے قارن سوپرمین کے من میں دوم سٹے کا برم بیدا ہو چکا تھا تو اس سمیں لویس کے دل کی دڑکنیں رکھ چکی تھی اور اسی کے ساتھ اس سٹی میں کافی بڑا ویسپورٹ ہوتا ہے جس میں ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ مارے جاتے ہیں تو اب اس سب کے چلتے سوپرمین اندر سے کافی جدہ ٹوٹ چکا تھا جس کے قارن وہ خود کو لویس اور ان لوگوں کا قاتل سمجھتا ہے دوسری طرف بیٹمین جوکر کو ایک جیل میں بند کر دیتا ہے تو اس سمیں بیٹمین جوکر سے پوچھ رہا تھا کہ اس نے لوگ کے ساتھ ایسا کیوں کیا کیونکہ اس کی دشمنی تو میرے ساتھ تھی جس کے جواب میں جوکر بیٹمین سے کہتا ہے کہ وہ بار بار اس سے ہار کر تھک چکا ہے اور آج اس نے وہ کام کر دیا جس سے سوپرمین ایک ہیوان بننے والا ہے تو بیٹمین جوکر سے کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا کیونکہ مجھے سوپرمین پر پورا یقین ہے دوسری طرف سوپرمین گصے میں جوکر کی طرف بڑھ رہا تھا لیکن تب ہی گرین لینٹرن پیچھے سے سوپرمین کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سمیں سوپرمین کافی گصے میں تھا تو وہ گرین لینٹرن کی رنگ کو نکال دیتا ہے جس کے بعد وہ اسے سرکشت چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے تو اب سوپرمین اس بیلڈنگ میں پہنچ کر جوکر کی کافی بہرہمی سے ہتیا کر دیتا ہے تو بیٹمن یہ دیکھ کر کافی شوکت ہو جکا تھا دوسری طرف ہارلی کو جوکر کی موت کی خبر ملتی ہے تو وہ اس گاڑی میں موجود دو پولیس آفیسرز کو مار کر وہاں سے باگ جاتی ہے لیکن اسی سمیں گرین ایرو ہارلی کو پکڑ لیتا ہے اور اسے اپنے ایرو کیب میں بند کر دیتا ہے کیونکہ اگر سوپرمین اسے دون لیتا تو اس کا حال بھی جوکر جیسا ہونے والا تھا دوسری طرف سوپرمین پبلیکلی اپنی ایڈینٹیٹی کو رویل کر دیتا ہے اور دنیا کے سامنے اس چیز کی گوشنا کر دیتا ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی کسی کی جان نہیں لے گا تو وہ ورلڈ میں سیز فائر کا اعلان کر دیتا ہے تو آج کے بعد اگر کوئی بھی ہتھیار چلاتا نظر آیا تو اسے سوپرمین کا سامنا کرنا ہوگا جس کے بعد جس بھی جگہ پر وار ہو رہی تھی اس جگہ پر سوپرمین اور ورنڈر مومین پہنچ کر سارے ملٹری ایکیوبمنٹس کو ڈسٹروئ کر دیتے تھے تو اب اس سب کے چلتے ایکوامین جسٹیز لیگ کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ سوپرمین کی ڈکٹیٹرشپ کو بلکل بھی برداشت نہیں کرتا اور بیڈ مین بھی سوپرمین کا ساتھ دینے سے منع کر دیتا ہے دوسری طرف پریزیڈنٹ سوپرمین کے اس فیصلے سے کافی پریشان تھے جس کے قارن وہ سوپرمین کو روکنے کے لیے اس کے پتہ جوناثن گینڈ کو کیڈنیپ کروا دیتے ہیں جوناثن کو مینر ماسچر نے بندی بنایا تھا مینر ماسچر اپنی سپیشل بیلٹ کی مدد سے کسی بھی مینر ورلڈ کو کریئٹ کر سکتا تھا اور اس نے سوپرمین کے پتہ کو بھی اس جگہ پر قید کیا ہوا تھا جس کے بعد سوپرمین اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس سمیں مینر ماسچر سوپرمین کو بلیک مل کرتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ اسے اپنا فیصلہ واپس لینا ہوگا نہیں تو وہ اس کے پتہ کو زندہ نہیں چھوڑے گا جس کے قارن سوپرمین کافی پریشاہ لگ رہا تھا تو تب ہی ونڈر وومن ویرن ماسچر کو دوننے کے لیے سوپرمین کی مدد کرتی ہے تو مینر ماسچر کو پکڑنے کے بعد وہ اس سے سوپرمین کے ڈیٹ کے بارے میں پوچھتی ہے تو اس سمیں سوپرمین کے پتہ ایک ایسی جگہ پر تھے جہاں پر کوئی بھی پینا اس بیلٹ کے نہیں پہنچ سکتا تھا جس کے بعد ڈائنہ میرن ماسچر کی اس بیلٹ کو سوپرمین کو سوپ دیتی ہے تو سوپرمین اس بیلٹ کی مدد سے اپنے پتہ کو بچا لیتا ہے ابھی کے لیے میں اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کسی پرسنل ریزنز کی وجہ سے میں نے اس ویڈیو کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے تو میں اپنے اگلے پارٹ بیس کی باقی کی سٹوری لین کو کور کروں گا تب تک کے لیے آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں